مدلین پاکستان کے گر بورڈ یعنی پی سی بی نے سابق اکٹر توصیف احمد کو عبوری چیف سلیکٹر مقرر کر دیا ہے پی سی بی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سابق اکٹر وجہت اللہ باستی کو جونیر سیلیکشن کمیٹی کا سر برا مقرر کیا گیا ہے توصیف احمد کی ذرک عادت سیلیکشن کمیٹی کا پہلا آسائنمنٹ دورہ اسٹریلیا کے لئے ٹیم کا انتخاب ہے شاہر لئے کہ توصیف احمد اور وجہت اللہ باستی دونوں سیلیکشن کمیٹی کے عراقین ہیں یاد رہے کہ غزشتہ دونوں پاکستانی گرگرٹیم کے چیف سلیکٹر انزمہ ملاق نے خود پر لگنے والے الزامات پر استیفہ دے دیا تھا چیرمن پاکستان کے گر بورڈ منیجمنٹ کمیٹی درغا اشرف نے انہیں کھلاریوں کی میڈیا کمپنی کے حوالے سے سامنے آنے والے خبروں پر وضاحت کے لئے بلایا تھا انزمہ ملاق نے ملاقات اور وضاحت کے بجائے استیفہ دے دیا انزمہ ملاق کا کہنا تھا کہ لوگ بغیر تحقیق کے باتیں کرتے ہیں مجھ پر سوال اٹھے تو استیفہ دینا بہتر سمجھا مجھ پر سوال اٹھے گا تو بہتر ہے کہ سائیڈ پر ہو جاؤں انزمہ ملاق کا کہنا تھا کہ میرا پلیئرز ایجنٹ کمپنی سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اس طرح کے الزامات سے دکھ ہوتا ہے واضح ہے کہ توصیف ایمند وہ پاکستان کے کرکٹر ہیں جنہوں نے اٹھارہ پر انیس سو چھاسی کو جاوید میاداد کو سٹرائک دیا تھا تب ہی جاوید میاداد اس چیتن شما کی گیند پر چھکا لگا سکیتے توصیف ایمند نے سنگل لیا تھا وہ پاکستان کی آخری ویکیڈ تھی یہ بھی یاد رکھیں توصیف کا بڑا کرنا ماتا امیشہ پاکستان کی قوم یاد رکھتی ہے جاوید میاداد کا چھکا تو ضرور یاد رکھتی ہے لیکن توصیف ایمند کا سنگل بھی ہم نہیں بولے ہیں بہت شکریہ غور سے سننے کے لئے چینل پر نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کرنا